انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالا جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیوڑ کر کے آٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالا جیل واپس لیا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھ دیں اڈیالا کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن این آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترسلے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک آئینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل اپسڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن اول اپا سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل فلج انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقات ہی نہیں آ سکتا خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کیے اور خان صاحب کو یہ کس مضمعات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مضمعت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بائی آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہمائندہ کی لاعمل کا انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالہ جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں اڈیالہ جیل ملنے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالہ جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام موسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے مور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویس کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالا جیل کے افسران ہو یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خانجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈیٹ پیراس صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلیس کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ کوئی قویشن دیکھو یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکوست یہی کی تھی کہ جس طرح سے پہلے ہمیں اجازت دی تھی دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے براہم سمجھ دیں یہ سز مور دن دا ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے ہم اس کو لائٹ لینی لے رہے ہیں اور جس طرح سے سیکٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ ریسپانسابل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سیریس میٹر ہے کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے یہ پابندی پہلے نہیں تھی یہ موجودہ جو فارم فورٹی سیون کی حکومت بنی ہے انہوں نے فرس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جلدے بھی ہوں گے وہ امران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے اور دوسرے بھی بتا دیجئے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ سے کسی تحقیق شکریہ کی ملاقات نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینیٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سینیٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینیٹ کے آرل میں لے کر کہ وہ نہ کریں کہ جی سینیٹ کے آرل میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ بتایا جائے اور پھر فور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا اللہ پسڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا دیکھیں وہ والا وہ پرمیشن نہیں دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک کو سوپی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روڈ کے طرح آ جائے اور ہم جاتے ہیں کوارڈینیشن ہو جائے آج شیڈول تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روک صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا ہے کہ آل موز دو عفتے کیلئے بہن ہے تو یہ بلانکٹ بہنگ کسی صورت پر منظور نہیں ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کیا وہ دہشتگردوں کی شناخت پر ایڈ ہوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا نائن میلی میٹر پسٹول تھا کلیشن کاف تھی ایس ایم جی تھی ال ایم جی تھی گرنیڈ تھا ڈائنمائی تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا لہذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ دہشتگرد وہاں سے برامد ہو گا تھا بھئی آپ یہ بتایا ایڈنٹیفائی تو کریں یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ بہنہ دونڈنے والی بات ہے اور وہاں پہ ڈیالا جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے جیل پولیس کتنی ہیں وہاں پہ تائینات ہے باقی پولیس کتنی تائینات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی منٹین کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نیٹوریس کریمنلز یا وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اس کا سٹاف ہے ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب حکس کریں گے نا ساتھی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہیں خان شاہد کل ہی ہمارے کیسز لگئے ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے پہلے ایسے کہ کوئی ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی بہتر یہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے دیکھیں وہ ہم نے با رہا اس میں کہا ہے کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چلے اس لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیسز اسی تیزی کے ساتھ لگائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم گوریلا پورس تو نہیں رکھتے ہیں نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں آئین اور قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ کا احترام کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ سے ہی ہماری درخواست ہے کہ جب ٹکنیکل ایشیوز آ جاتے ہیں جی بے منٹینبل ہے نہیں منٹینبل آپ کائنلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں اس جس صاحب نے تو فقط دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کر کے پانچ دس منٹ کے بریک کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے دس دس منٹ کی بریک کر کے چودہ گنٹ کی ہیرنگ دو دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کیے دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل دو گنٹے میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کرے تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ طلاح ہو جائے گا یہاں پہ تکہ خان صاحب معذرت ایک چیز اس کی کنٹینویشن میں جو بیریسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی یہاں پہ دو آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زداری وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیرہینی طور پہ اور دوسرا ہے نواز شریف اور وہ نیشنل سیملی کا ممبر ہے دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کیابنٹ ڈیویجن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹرڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے ایک بی ایم ڈیو سیون تھرٹی ایل آئی تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز کی مرسیڈیز میرا قانون ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیپ تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیدہ کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس جیئرمن کو علیدہ کیا گیا ہمارے پریزمنٹ کو علیدہ کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے روپوش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے